باجوا صاحب کے کہنے پر ہاتھ کیا سر پر اچھا میں اب میں نے بھی ان کا انٹرویو سنا آج نیوز پیپرس میں بھی ہے آم بیسیکلی جو میرے نالش میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آم باجوا صاحب کا نام شاید ان کی بات سچ بھی ہو لیکن میں ہم سب کو بتا ہے کہ انہوں نے فیض صاحب کے کہنے پر ڈائریکشن اپنی بدلی اور آم اتحادی پارٹیز نے پی ڈی ایم نے بھی ان کو آفر کی وی تھی اور یہ پی ڈی ایم کے کینڈریڈ بھی تھے دعا خیر بھی کی سب کچھ کیا صبح انہوں نے لندن بھی شکریہ ادا کیا اور پھر دو گھنٹے بعد یہ بنی گالا چلے گے تو آم باجوا صاحب جہاں تک میرا نالش ہے انہوں نے باجوا صاحب کو رینڈ کیا اور باجوا صاحب نے کہا آپ اپنی مرضی کریں مجھ سے مت پوچھیں میرے نالش میں یہ بات ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن انہوں نے موڑ دی لیکن جو مونسلائی بات کر رہے تھے وہ اس میں لوجک اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی آٹ آف آل دیس پلیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے کہ وہ باجوا صاحب کو کرے کیونکہ باجوا صاحب نے جو ساتھ ان کا دیا اگر اس سے ٹونٹی پرسنٹ صاحب بھی اس موجودہ گورنمنٹ یا پی ٹی ایم کو مل جائے تو یہ ملک سوا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بیسیک چیز سٹیبلیٹی ہے اور فوج یا آدارے جو ہیں وہ سٹیبلیٹی کو شور کرتے ہیں میک شور کرتے ہیں کہ وہ سٹیبلیٹی رہے تو اب پی ٹی آئی والے اگر باجوا صاحب کو جو بھی ٹرنڈ چلا رہے ہیں جو ان کے بارے میں گفتگو کرے ان کو زیب نہیں دیتی کیونکہ ان کی تو ان کا تو وہ محسن تھے ان کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا ہے وہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے ہاں اگر آپ کو سب کچھ کرنے کے باوجود آپ پرفارم نہیں کرسکے آپ ڈیلیور نہیں کرسکے آپ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتے اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے بجائے آپ اس کو جو بھی القابات آپ نواز رہے تھے ان کو میر صادق فلانڈ امکان یہ زیب نہیں دیتا یہ ان کو شرم آنی چاہیے پی ٹی اے والوں کو جب یہ باجہ صاحب پہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باجوا صاحب کی جو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باجوا صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تھے اور یہ سوشل میڈیا پہ جا رہا لیکن کیونکہ آپ کی خبر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فیض صاحب نے کہا تھا تو ہم اس پہ بلکل اختفاء کرتے ہیں آپ ٹھیک کرے ہیں اچھا سر اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب کی صورتیں آپ پر چوری پرویزلی کیا فیصلہ کر سہتے ہیں آپ کی نظر میں کیا خبریں ہیں اور اسلامباد کے تین چکر بھی لگا چکے ہیں کون سی بڑی ملاقات ہی ہوئی اسلامباد میں سر دیکھیں جی کل وہ ملے تو ہیں کچھ لوگوں سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے حل میں شاید آنے والے دنوں میں سائیڈ بھی سوچ کر لیں ان کو پتا کہ میرا فیوچر پنجاب میں خان کے ساتھ نہیں ہے اور اگر فرس پیالیجی الیکشن اسمبلیاں توڑ کے کروا دیے جائیں اور پنجاب میں نہیں پی ٹی آ بھی جائے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ پرویزلائی کو دوبارہ سی چیف منسٹر ہوگا ان کا اور پرویزلائی یا مونس کے بارے میں جو عمران خان کے خیالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہیں یہ منافقت کے تحت اکٹھے ہیں دونوں اور وہ منافقت کا بادشاہ ہے خان بھی اور پرویزلائی صاحب بھی تو ان کے تو چیروں سے منافقت نظر آتی ہے اگر آپ دیکھیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹائپ میریج ہے جو کہ اپنے مفادات دونوں کر رہے ہیں مفادات پلس مال مفادات تو ایسی صورت میں یہی رشتہ وہ ہے جو آگے سے زیادہ دیر چل نہیں سکتا پرویزلائی صاحب اپنی فیوچر کو دیکھ رہے ہوں گے ان کا بیٹا بھی بڑا ذہین ہے تو نیچرلی وہ کسی نہ کسی سائٹ پر سوچ کریں گے وہ کسی گرم جگہ پر پاؤں نہیں رکھیں گے ان کا ان کو سمجھتے ہیں کہ گرم جگہ پر پاؤں رکھنے سے نقصان کیا ہوگا اگر مولنس علائی کی بات سچ ہے کہ باجوا صاحب نے ان کو کہا تھا تو باجوا صاحب چلے گئے اب ان کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے اور وہ چار دن سے وہ راستہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں تو جیسے ان کو راستہ ملا وہ خان کو پیچھے ملن کے دیکھیں گے بھی نہیں آپ نے ایک لفظ بولا سوچ کر لیں گے سوچ کس طرف کریں گے سر سوچ کر سکتے ہیں جی پی ڈی ایم میں آ سکتے ہیں یہاں اپنے لوگوں کو بلکل آ سکتے ہیں اور کیونکہ میرا گھر زرداری صاحب کے سامنے جو اکٹیوٹیز ہیں اس کا مجھے نالج ہے تو ان سے کوئی بہید نہیں ہے کیونکہ شرم سندیلہ صاحب آپ کو یا مجھے آ سکتی ہے ایسے لوگوں کو نہیں آ دی یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کہ سر پھر پھر اسمبلیہ توڑنے والی بات پہ عمران خان صاحب یوٹن بھی لے سکتے ہیں سر میں تو پہلے جن سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں توڑے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر کنکولیشن کر لے یہ ڈرگ کی انفلنس سے نکل آئے تو اس کو پتا ہے کہ یہ اسمبلیہ توڑنا اس کے لیے نقصان دے ہوگا اگر کوئی شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اسمبلیہ توڑے پاپولیریٹی بہت ہائپ کریئیٹ کی یہ اس کی پاپولیریٹی نے اور ہم دونوں صوبے جیت کے پھر آ جائیں گے یہ نہیں ہوتا یہ سب اس کی خامکھیالی ہے اتنی پاپولیریٹی آپ دیکھئے گا پاپولیریٹی جو جلسے جلسے کھیلتے ہیں وہ ووٹ میں کمرٹ نہیں ہوتا ووٹ اس ویری سیریس بزنس اور یہ سمجھتا ہے مارچ میں ہم آ کے دوبارہ حکومت بنا لیں گے اور آہ ٹف ٹائم لیں گے فیڈ اپ گارمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ کلپلیشن ان کی غلط ہے اور اس کو جو لوگ سمجھا رہے ہیں جو عقل بوجھ رکھتے ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسمبلیہ مت توڑنے کیونکہ اسمبلیہ توڑنے کے پاس جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ آپشنز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور وہ آپشن وہ استعمال کریں گے آنے والے دنوں میں تو اس میں ان کا ہی نقصان ہے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کا نقصان ہے بہت سے لوگ پاور پولیٹکس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں اس لیے نہیں لڑتے کہ اپوزیشن میں بڑے دکھے کہیں پھر الیکشن ہو نہ ہو پھر دوبارہ لیکٹ ہو یا نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ دونوں طرف اتنا گورنمنٹ کے لیے بھی گورنمنٹ اتحادی پارٹیز کے لیے بھی اور اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے یا کاف لیگ ہے ان کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دیا ہے جتنا گورنمنٹ کے لیے بلکل چیز لیکن سر اس میں سے چیز اور بھی تو ہے نا عمران خان کو بیارو مددگار بھی تو ہونا پڑے گا نہ ہیلیکوپٹر رہے گا نہ جہاز رہے گا نہ کے پی کے کمانڈوز رہیں گے تو بہت سارے سائے بھی تو اٹھ جائیں گے نا توڑنے کے بعد ان کو یہ بھی تو ایک فکر ہوگی نا سر دیکھئے سندلہ صاحب کچھ لوگوں نے بڑی منورنگ کی بھی تھی وہ لوگ چلے گئے اور اس کے تحت ان پہ کیسیز جو تھے وہ نہیں چل رہے تھے چلنے نہیں دیے جا رہے تھے منور کیا جا رہا تھا کوٹس کو منور کیا جا رہا تھا آداروں کو منور کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن پہ پر پریشر ڈالا جا رہا تھا تو اب وہ صورتیار بدل گیا خان صاحب کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کیسیز ان پہ ہیں وہ اتنے سٹرانگ سالٹ اور بیان اینی ڈاوٹ ہی ویل گو ٹو جیل ہی ویل فیس دا کیسیز اس کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے آنے والے دنوں میں وہ اس لیے چاہتا ہے کہ سملیہ توڑو الیکشن پہ پریشر ڈالو میں پھر آ جاؤں ہم نہیں پہلے آپ اپنا سلیٹ کلین کریں آپ لوگوں کو چور کہتے ہیں اپنی چوریوں کا حساب دے دیجئے کوٹس میں جائیں فریڈ ٹرائل ان کو ملنا چاہیے لیکن اپنی انو سنس ثابت کریں کہ یہ چوریاں انہوں نے نہیں کی ان کی فیملی نے جو ان کی سو گولڈ گوگی موگی پینکی شنگی تھی وہ بیسے کہاں ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ان کے کیسیز ریڈی ہیں اور اب جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اب تو انشاءاللہ سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا اور اپنا راستہ اپنا کورس جو ہے وہ کرے گا تاکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سکوٹ فری ہو اور باقیوں کو یہ جیلے میں ڈالتا رہے اور ان پر الزام لگائے اور جھوٹے کیسز بنائے اس کے کیسیز تو میں تو جھوٹے کیسز کے حق میں ہی نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں جو اصل کیس ہے اور ایک فری ٹرائل اس کو دو اس کو موقع دو کہ ثابت کریں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا جو کہ میں سمجھ تو یہ ثابت نہیں کر سکے گا اور یہ آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو یہ سارے جرائم اس کے کھل کے اس کے موقع کے اوپر آئیں گے اور یہ جیل میں ہوگا یہ اس لیے جلدی کر رہا ہے بلکل ٹھیک سر آسم منیر کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے آئی ایس کے کردار کو محدود کر دیا ہے فوج میں کافی تبدیلیاں کی جاری ہیں کتنی حقیقت ہے اور کیا آندہ آنے والے دنوں میں آئی ایس سے میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں خاص پر میجر فیصل نصیر صاحب جن پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے دیکھیں یہ تو ان کے انتظامی معاملات ہیں میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اٹھ کے بغیر کسی ثبوت پر کسی آفیسر پر الزام لگا دے تو میں صالیڈ پروف ہیں جس کی بیس پر وہ کسی آفیسر پر دیکھیں آفیسر کی سرز جو ہے جس رینگ پر وہ ہیں وہ ایسے سڑک سے اٹھ کے آکے بننا نہیں بن جاتا اس کے پیچھے ایک سرویس ہے اس کی شاندار کیریئر ہوتا ہے آپ بلا ثبوت مطلب کیسے الزام لگا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کو اور اس کی جو پی ٹی آئے والے لوگ ہیں ان کو بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگانے کے جھرم میں میں سمجھتا ہوں سزا بھکت نہیں پڑے گی اور یہ سواتی صاحب جو ہیں وہ سزا بھکتیں گے اب وہ پرانے والا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ کوٹوں سے دوبارہ بجے آپ کی بیل ہو جائے اور آپ پیش بھی نہ اور آپ کی زمانت ہو جائے آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو بیل بیفور اور ریسٹ مل جائے یہاں تو ریسٹ ہونے کے بعد بیل نہیں ملتی اور یہ ہنے نہیں دیتا تھا بیل عمران خانہ تو ان کو پتہ انہوں نے کیا کیا ہے اپنی باری آئے گی تو چیکی پکار شروع کر دی ہے تو انتظار کریں اور کسی آفیسرز کے بارے میں یا کسی عام آدمی کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانا میں سمجھتا ہوں یہ کرائم ہے کرائم ہے بلکل ٹھیک عمران خانہ آرمی چیف کو قائد آزم کے درس کا حوالہ دیا بلکہ ان کو درس دینے کی کوشش کی اور اسی شام کو اپنے صدر کے ذریعے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی کوشش بھی کئی سری سروائیے پہ کیا کریں گے وہ کہتا ہے کہ دن میں وہ شاید ڈی جی جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دن میں ہمارے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں اور رات کو ہمارے پیروں میں پڑتے ہیں تو یہ کہ اسی قسم کی کوئی ہے دن میں وہ درس دے رہے اور شام کو وہ فون پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رہی سے تو سمجھلا سام مجھے